الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وآصحابہی وآزواجہی وزریتہی وعولادہی وآمتہی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَوْيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْ عُمُ الْمُخْلَسِينَ درود پاک پڑی اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیکھ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج دی اے خوبصورت تے پیاری عظمت والی شان والی محفل میں شان والے عزت والے عظمت والے استاذ العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر پیر سید عبدالقادر شاہ جلانی الحسنی والحسینی دامت برکات ملالیہ دی زیر سرپرستی اسی خوبصورت محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک محبت برے خوبصورت سید زادے پیر سید صابر حسین شاہ صاحب صابت گلانی دامت برکات ملالیہ اور عابد لخت جگر عابد صاحب زادے سیدہ دی شان شباب سادات پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب تسی بھی سونے کیونکہ سونے دی محفل میں چاہے اوہ بندے اللہ بھی بڑے پسندنے اللہ دے رسولوں بھی بڑے پسندنے جڑے اللہ دے محبوبان دی محفل میں چاہے سبحان اللہ جے گرے سونے نہ ہونے سونے دی محفل میں اللہ تعالیٰ آنے دی توفیق ہی نہ دے اللہ قبلہ سید مظہر حسین شاہ صاحب رہے ہیں کہ بڑے دنہ بعد سونے سونے مولوی دیکھیں نہیں ظاہر پنجے انگلیاں برابر نہیں بولو پنجے انگلیاں برابر نہیں اسے طرح سارے مولوی بھی برابر نہیں سارے خارجی نہیں اگر سارے خارجی اونتے سیدان سے ڈہرے تھے کیا ہوا اونتے سبحان اللہ اور او علماء جڑے توڑے کو لاندے نے اوکے ہونا چمکون سبحان اللہ اونا دیاں اونا ہوتے توڑیاں خوبصورت خوبصورت نظران جدوں پہن دیاں نے نبی پاک دی آل دیاں اکھیاں دیاں جدوں نظران پہن دیاں نے اوہ خود وخود سونے ہو جانے سبحان اللہ یہ تھے میک اپ کرنے دی بولو ضرورت اچھا بولو میک اپ کرنے دی ضرورت جدوں زوردہ جناس عباد بچے ہاں ہاتھ لگ جاندہ یا بچے سونے ہو جاندے ساڑھا تے عقید حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں جا رہے ہیں پر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں دوسری اپنی آل اپنی اولاد چھوڑ کے جا رہے ہیں جس وقت بندیاں محبت ہو جاوے اس وقت عیب نظر اچھا بولو عیب نظر نہیں سلحان ماں میر پوری بھی آن دی اردو بھی آن دی پر میں آبڑی زبانہ میں جدو بولنا میں سمجھنا کہ مفقر اسلام در خوش ہو جاوے جی یہ زبانہ دی اس سے واسطے میں بولنا تاکہ حضرت دل خوش ہو جاوے انا دا دل خفا ہو گیا تے اللہ رسول خفا ہو ایسا انا دا دل خوش ہو گیا تے اللہ دا رسول خوش ہو جدو بندیاں محبت ہو جانگی اُس وے لے پھر جسنا محبت ہو جاوے اُس وے چھو بولو عیب نظر نہیں آن دے کیونکہ محبت ہی ہو گئی رنگ کالا ہوئے چٹا ہوئے گورا ہوئے جے جب یہ جدو محبت ہو جاوے اُتھو سارے عیب بولو ختم آزم جتے دل لگ جاوے اُتھے عیب نظر نہیں آن دے جی اللہ اکبر اے اُو دوستو محفلے حضور مفقر اسلام دی ذات پاک ایسی ذاتے کہ ساڑھے واسطے بطور نعمت ساڑھے واسطے بطور برکت ایک تے سید زادہ ہونا اے تے سب دو بڑا کمال ہیں پھر اللہ دی مہربانی تا اللہ دا فضل دیکھو کہ ایک بہترین عالم عالم ہی نہیں بلکہ استاذ العلماء سرکار نے ایک عالم دے بارے فرمایا جس نے عالم باعملہ دیکھا اس نے میں محمد دی زیارت کی تھی تے جے عالم ہی نہ ہوئے عالم گھر ہوئے جی استاذ العلماء ہوئے سید زادہ بھی ہوئے پھر سیائے ستہ دیاں ساریاں کتابان دا حافظ الحدیث بھی ہوئے اتھے تے سچا تے سچا سودا ملتا ہے دوستو اتھے تے آندھا ہی ہوئے جو خود بھی سچا تے سچا ہوئے چوٹھا تے کوجہ بندہ اتھے آئی نہیں سکتا اتھے قرآن کس طرح پڑھیا جاندہ ہے کس طرح پڑھایا جاندہ ہے مفقر اسلام کو لو سکھو حدیث کس طرح پڑھی جاندی ہے کس طرح پڑھائی جاندی ہے مفقر اسلام تو سکھو فقہ اصول حدیث اصول فقہ درس نسامی دی حرف ہم دی کتاب کھول کے رکھو پڑھی بھی جاندی ہے پڑھائی بھی جاندی ہے پھر بڑی مزے دی گالے ساڑھے انگلینڈ دے بہت سارے بزرگ پاکستان دی تعریف کر دیوں گریس کر دینے کہ کدھر ایسا نہ بھی مرید نہ خفو جلون لیکن مفقر اسلام دی بارگاہ بھی الحمدللہ ایک پاکستانی آکے اوہ محبے پاکستان بھی بن جانا ہے کوئی ایسی محفل نہیں جس محفل بے حضور مفقر اسلام نے پاکستان تھی سلامتی وقت دعا نہ کی تھی ہو جی الحمدللہ پاکستان کیوں بڑھیں پاکستان بڑھانے لے کون لوگ نے ایک ایک لفظ میں سمنا تُسی خوشنصیب مریدو کہ ایک ایک لفظ سونے دے پانی نہ لکھنے دے قابل کہ پاکستان دی عظمت اور پاکستان دی شان اور پاکستان کنہ لوگوں بڑھایا ہے اور پاکستان دی محبت دے کے جانے والے الحمدللہ پیر نے تے محبت محبت جدو ہو جاوے اس لے بندہ کسی چیز دی پروان نہیں کر دا بس آردہ ہے ماں محبت ہو گئی برمینگو بندو علماء آنڈے نے اتنا لمح سفر کر کے جڑے آنڈے نے وہ محبت لے کے آنڈی جے محبت نہ ہوئے تو اتنا لمح سفر کوئی نہیں کر کے آنڈا مدینہ پاک دیکھ یہ دی دے بچے حضور اللہ محبت ہو گئی صبح بکریہ لے کے آوے تے مسجد نبوی دی اس دیوار تے اپنا مو راہ کے بکریہ چھوڑ کے سارا دن کملی والے تے کملی والے دے سے عبادہ دیدار کردہ رنلا ہے روز آنا شامی جاوے اسا ماں پچھے پترہ کہے گا لے تو واپس آنے دے سوچ دا رنے اوہ دے امی میں کے دسا میں کئی دنا دا میرا معمول بکریہ چھوڑ کے تے میں مسلمانہ دے نبی دا دیدار کردہ رنے اکے پترہ خیار رکھی اس نبی دی مخالفت کرنے لے لوگ موجود رنے تے تیرا پیو مر گیا تے تدہ چاچا کروں گھٹ دے سی لبا واقعہ اس سے اس بچے دا نا حضور نے بعد وچھ عبداللہ رکھیا اس نے جنازے وچھ بھی شریک ہوئے جدو فوت ہویا اس دی کبرتے کملی والے نے دعا بھی کی تھی تو ماں پچھے پترہ دس اوہ مسلمانہ دا نبی کے جائے جساں تے تے جساں تدہ اتنی محبت ہو گئی ہے میں ماں تیری اتنا میرا تدہ میرا اتنا خیال نہیں میرے نالن بھی زیادہ محبت ہی اوہ اکھن لگیا ہاں ماں خفا نہ ہوئے سچ کل دس ہی تے تیری محبت نالن بھی ماں اس نال زیادہ محبت ہو گئی تے آخ دا اهمہ میں کے دس ہیں اس دی اکھ بھی بڑی سونی ہے اس دی اہاں گھلہ بھی بڑی سونیاں نے وہ مسکراندہ بھی بڑا سون ہے تے غلام نے سر اٹھا کے دیکھ دے بھی نہیں پتہ لگ دا اھنے دی جان ویچ جہان ہی کوئی نہیں جے اس لیہاں اکھیاں دی گال کرا میرے کوئی الفاظ کوئی نہیں پر گھوڑے والے بادشاہ نے بڑا سونا ترجمہ کی تا اس بچے نے کہا کہا اوہ دے مک چند بدر شاہ شانی مت چمک دی لات نورانی امی میں گید سا مک چند بدر شاہ شانی مت چمک دی لات نورانی کالی ظلفت اکمس تانی محمور اکین مدبریاں امی بوں سنے جے تم بھی دیکھے تھے تم بھی خوش ہو جاویں گی اللہ اکبر اللہ کریم سنے دی محفل بے آنے دی توفیق عطا فرمائے میری عورت و آٹی حاضری اللہ تعالیٰ اپنے کملی والے دی آل دا صدیو کا قبول فرمائے امی